موسیقی 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 کی پتہ نہیں کیا ایک بات ہے میں سمجھ میں نہیں آتا میں وہ الفاظ کیسے دورا ہوں کہ میں قیونر چھلی گئی بہت کچھ بہت قربانیوں کے بعد یہ حاصل ہوا ہے خود قربانیوں کے اور مبارک ہو میں شاید بات نہیں کر پا رہی ہے اور میں بات کروں گی ہمارے ملک کے بہت خوبصورت اس وقت خوشی منا رہے ہیں اور عرشد ندیم پرائیڈ او پاکستان یس جب ہم کسی اور ملک میں جاتے نا بہت آئی فیل فلیگ ہمارا قومی طرح نا پاک سرزمین شاد بات پہلا الفاظ پاک سرزمین پاک بلکل پاک صاف پاک سرزمین شاد بات یہ پہلا الفاظ اور یہ شاد بات رہے اور سلوٹ ٹو عرشد ندیم جو نے کومن بیلت میں گولڈ میڈل لیا پرائیڈ او پاکستان پاکستان کا جنڈا بلند کیا دوسرے ملک میں اور پھر ایک آواز بلند ہوئی ہمارے قومی طرحنے کی پاک سرزمین شاد بات ایسے بہت سارے ہیرے ہیں ایسے بہت سارے عرشد ندیم جو اسے بہت سارے ہمارے پرائیڈ او پاکستان ہیں اس میں میل بھی ہیں فی میل بھی ہیں اور ہم اپنے ملک کا جنڈا ہمیشہ بلند رکھیں گے انشاءاللہ اور یہاں پر بہت خوبصورت میری پیاری پیاری بہنیں موجود ہیں اور انہوں نے نیشنل ٹیم کو ریپریزنٹ کرتے ہوئے گولڈ میڈل لیے ہیں اور یہ ان کی اچھا یہ جب ہم لوگ کوئی پلے کوئی گیمز میں ون کرتے ہیں یہ محبت حبل وطنی کو ایک الگ طریقے سے پریزنٹ کرنا ہوتا ہے ریلی، ڈر فن ری میری پراؤڈ اب انسے بات کرتے ہیں ویڈاؤ اینی ویسٹنگو فر ٹائم کھا ہے میں پہلے ہماری دو گیسٹ موجود ہیں میں انسے بات کرتی ہوں پھر میں اپنی بہت سارے اور بہنیں یہاں پر آئیں گے انسے بھی بات کرواتی ہوں سب سے پہلے یہاں پر موجود ہیں جی ہاں میں جب ان سے بات کر رہی تھی اور ان سے گفتگو چل رہی تھی تو بہت اچھا لگا تمہیں پیاری بہن یہاں پر موجود ہے یہاں پر جی انمرا کیسی انمرا نسار اور یہ ہے پروفیشنل باکسر بچ کے رہنا یہ نہ ہو کہ ہمارے موہ پر کچھ پنچنچ لگ جائے اسلام علیکم کیسے ہو گوڑیا الحمدللہ میں کیا آپ کیسے ہیں کوئی درنے کی ضرورت نہیں ہے نہیں نہیں درنے کی بات نہیں ہے بکہ باکسر تو کافی ملنسار کافی ہمبل ہوتے ہیں آپ نے اگر ملے نہیں ہوگا سرطات تو نہیں ہے اچھا بوکسنگ والے تو وہ کچھ پہنے کی بھیر کر پہنے کی جی جی گلاو پہنے کی ہم بوکسنگ پر سوچھ رہی ہوں بوکسنگ پھر تمہارا گھٹر پھر اوہ اٹس اڈفرنٹ چلے ایک اور سسٹر بھی بیٹھتی ہوں ان سے ملواتی ہوں پھر ان سے گفتگو کرتے ہیں کیسے ان کا مطلب انہوں نے انیشلی کیسے سٹارٹ کیا اور پھر انہوں نے آگے کیسے قدم رکھا تو یہاں پر آسیا گولڈ میڈلیسٹ ہیں اور امیش جرم بوکسنگ سا ہے اسلام علیککو حوالیکو کیسے ہو آسیا جی میں ملنکہ شکر اچھا لگا ہے آنا جی میں بہت بچے اور مجھ سے ملنا جی میں بہت اچھا لگا ہے اچھا جی بتائیں کہ افکورس بوکسنگ نہیں آتا نہیں ہے زہن میں کہ لڑکیاں بوکسنگ ہوتے ہیں اور آپ پاکستان میں بھی رہتے ہو یہاں تھوڑا سا ہوتا ہے پہلے کونسپ تھا کہ نئی باکسنگ لڑکیاں نہیں کر سکتے لیکن جیسے باکی کھیلوں میں باکی پروفیشنز میں لڑکیاں دکھا رہے ہیں کہ نئی لڑکیاں کسی سے کم نہیں ہیں ماشاءاللہ سے پاکستان میں لڑکیاں بہت اچھا جو ہے پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں نیشنلی وی اور انٹرنیشنلی وی جی میں جس کی ایک مثال میری سیسٹر نمرا ہے اچھا کہ سیسٹر ہے آپ کی جی میں ہم سکس سبلنگز ہیں چار بہنے دو بھائی اور ہمارے ابو ہی ہمارے کوچھ ہیں لیاری سے لیاری بوکسنگ فیملی کے نام سے ہم مشہور ہیں اللہ واہ 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 کیا نام آپ کے والد ساپ کا نسار احمد نسار احمد سلام آپ کو کہ آپ نے بالکل بھی یہ فیل نہیں کیا کہ یہ لڑکے ہیں اور یہ لڑکیاں ہیں یہ میری بیٹیاں ہیں یہ میری بیٹے ہیں آپ نے وہ کر کے دکھایا کہ جو کم لوگ پریزنٹ کرتے ہیں لیکن بڑی بات ہے اگین آپ کو سلام اچھا جی آپ مجھے ہی بتائیں بہن سے لڑتے تو نہیں ہوں نہیں آپس میں ایسے مو سے بہث بازی تو ہو جاتی ہے لیکن ہاتھ کی لڑائی نہیں لڑتے وہ ہم جو ہے باکسنگ رنگ ہی کرتے ہیں ٹریننگ وغیرہ میں ٹریننگ کے دوران اسپائرنگ ہوتی ہے اس میں جو ہے آپس میں کسیسٹر آپس میں کبھی فادر نے کہا کہ مجھے آپ لوگ آپس میں مراید کام کیا مراید کام کیا خوبصورتوں کو بیٹھے کام کیا آپس میں ہی پاک سکتا ہے تو آپس میں اسپائرنگ کسیسٹر مراید کتا ہے مراید کام کیا مجھے پچھ لگے مجھے بھی مارنے اچھا ویٹ ہو رہا تھا کوئی تو مارے ایسا ہے سٹائٹک میں ویٹ ہوتا ہے پھر جب لگ جائے پھر کوئی انتظار کچھ نہیں آتا اچھا چلی یہ تو ایک گپ شپ ہویا آپ کازالہ ہمارے ساتھ ایک comfortable zone ہم نے کر لیا یہ بتائیے کہ ایک باکسنگ ایک ڈیفرینٹ ایک ڈیفرینٹ ایک ڈیفرینٹ ایک ڈیفرینٹ کیونکہ آپ کو ایک ڈیفرینٹ آپ کو بہت سارے پریسیجر سے گزرنا ہوتا ہے پھر فائدر پھر فیملی پھر شادی بہت کیا سوچتے ہیں پاکستان کا نام کہاں تک لے کے جانا ہے روشن کرنا جی مہم انشاءاللہ میری اور نمرا کی اور ہم سب سبلنگز کی یہی کوشش ہے پاکستان کو انٹرنیشنلی اس طرح سے رپریزنٹ کریں کہ ورلڈ چیمپین بنے انشاءاللہ جوپ نمرا سسٹر نے کہا کہ انٹرنیشنل لیول تک جانا ہے آپ کیا کہتے ہیں میں ابھی الحمدللہ ورلڈ میں جو ہے جو انٹرنیشنل پروفیشنل کی ورلڈ رینکنگ ہوتی ہے اس کے اندر ابھی ورلڈ میں ٹوئنٹی ون رینک پہ ہوں الحمدللہ اور ایشیا میں ہمیں سکسٹین رینک پہ ہوں واقع ہے ہیں انشاءاللہ میں جو ہے لہ رہا ہوں مطلب انشاءاللہ آپ والی بات پاکستان کا قومی ترانہ بجے پلے ہو تو میری وجہ سے کبھی سپنوں میں خواہش تو یہ ہی ہے آتا ہے جی دی آپ کھڑے ہوئے دنیا کھڑی ہوئی ہے ہمیشہ یہی فیل کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ کرے گا یہ حقیقت بھی ہو جائے گا اور یہ پریزنٹ کرتا ہے اور اللہ پاکستان ان سے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں اس پرشیم کے سائد اللہ ہم ایک ہے اور جی ناظرین آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا اور میں اگین عرشد ندیم آئی سلیوٹ ہوں پور پاکستان میں اور پورے ورلڈ میں آپ نے دھوم بچا دی ہیزا گولڈ میڈلیسٹ کامن ویلت میں انہوں نے گولڈ میڈل حاصل کیا اور می گوڈ مورنگ ویٹ سبی کی ٹیم کی جانب سے اور وینس ایس ڈی ٹی وی چینل کی جانب سے کونگریٹالیشن لیتے ہیں یہاں پر بریک آر ملتے ہیں بریک کے بعد گوڈ مورنگ ویٹ سبی کی ساتھ موسیقی 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 موسیقی